عصر آشور زینب سے بولے حسینؑ کہنے آیا ہے بھائی بہر غرب دار عصر آشور زینب سے بولے حسینؑ کہنے آیا ہے بھائی بہر غرب دار وحشت شب میں بالی سکینہ بہن سو نہ پائے گی ڈھونڈے گی سینہ بہن حوصلہ دے نہ تڑ پے گی جب غمزدہ آج کے اس تقریر کو کتاب کرنے کے لئے آلی جناب مولانا شاہد صاحب جو دہنے سے تشریف دائیں ہم جناب سے نماز کرتے ہیں ہمائن کو دائیں اور تقریر پہ جار دینے کے لئے میں تمہین کا ایک شیر پہ ساتھ میں مولانا صاحب کو مائن کو اتاوت دینا چاہتا ہوں کہ جو سر پہ تاج رکھے وہ بندہ اور ہے جو سر پہ تاج رکھے وہ بندہ اور ہے خون کی عظمت ماتے کا پسینہ اور ہے انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا اور ہے جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے اپنی پلکے میں بچھاؤ فرشِ عذا کے ساتھ ساتھ سب کا آنا اور ہے زہرہ کا آنا اور ہے ہم تیرے کہنے سے کیسے مرتزہ کو چھوڑ دے کبر سے محشر تک کوئی سہادہ اور ہے کبر سے محشر تک کوئی سہادہ اور ہے الکمہ عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر الکمہ عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر تجھ میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا اور ہے تجھ میں پانی ہی نہیں اب باس کچھلو تو بینا اور ہے اور گرک کر کے بیداتوں کو میرے آسو ہر برس گرک کر کے بیداتوں کو میرے آسو ہر برس مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتوہ اور ہے اسی کے ساتھ میں مائم پر دعوت دیتا ہوں آلے جناب شہد صاحب جو لمنوں سے خصیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام عسمت زہرہ کی بیرسادار سلام سلام مملکتِ غم کی تاجدار سلام سلام سبتِ نبی کی شریکِ کار سلام سلام جلتِ حیدر کی آدھگار سلام وقارِ مریم و روا سلام ہو تش پر سلام سامیِ زہرہ سلام 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 جگر پہ اکبر و حسن کی تاجدار بکھائے ہوئے زہیر جسم پہ دوروں کے زم بکھائے ہوئے گرانی رسکنوں کو آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دماء بنائے ہوئے سوہِ دمش چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کے عزمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سبال ردا چھنی تو بڑا اور عزمتوں کے جلال کھلے جوال تو نکراہ زہدیت کا جمال نقیب فتھے شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی دلوں پہ سانیے زہرہ یہ تیرا عیساں ہیں عطا کیے ہیں وہ حصول جو روحِ ایمان ہے اِنَّا لِلَّا ہے وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجَ حَلَيْهِ رَاجَ حَلَيْهِ رَاجَ حَلَيْهِ رَاجَ حَلَيْهِ رَاجَ حَلَيْهِ رَاجَ موسیقی 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 مارے گئے اوپر بیسی سلام ہمارا کربلا کے مصافر اوپر سلام ہمارا کربلا کے مظلوم اوپر جنہیں ستایا گیا جنہیں جھوٹا گیا موسیقی فراق کا پانی بیہتانا آلِ محمد کے بچے ایک ایک گھون کے لیے ترستے ہیں میں اپنے سننے والے مکمے سے گزائش کروں گا وہ میرے سامنے آ جائے حکمہ صاحب کے کچھ فطرے آپ کی گوشت ہزار کر سکوں رونے والوں کائنات نے نہ دوہ سے نٹے ہوئے پرادیسیوں کو دیکھا نہ ایسے مسافروں کو دیکھا جنہیں ایسے نٹا گئے گا سلام و عمالہ عارف نبوت و عمد اسلام کی شہدہ اسلام پہ قربان بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جن کی قربانیوں کا مرہنے منت ہے جنہوں نے عالم عربت و مسافرت اور عالم مسائل کے حجوم پہ اسلام کی لاجب کی وہ کارغائیں نمائع کیے ہیں کہ آج عزا خانوں کے دوست و دوست ان شہدادیوں اور بیویوں کے کردار بیان کی ایزار ہیں آج کا یہ دن گیارہ محرم کا عالم محمد کی اسیری کا دن ہے آج کا یہ دن سانیہ زہرہ زیادہ بیوی پہ رونے کے لئے میں آج کے یہ دن جب علی کی بیٹی عباس بن گئی اکبر بن گئی حسین بن گئی ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو دنیا قرب جاتی ہے کسی گھر میں ایک جنازہ ہوتا ہے تو دنیا قرب جاتی ہے آپ دیکھیں کوئی ماں اگر اپنے جوان بیٹوں کو پھوتی ہے تو بدحواس ہو جاتی ہے اس میں تابع ذکنی رہتی ہے یہاں ایک بیٹے کی بات نہیں ہے ایک بھائی کی بات نہیں ہے ایک گھوٹ کے پالے کی بات نہیں ہے جس نے اپنے اٹھارہ بھائی کھوئے ہو جس کا گھر اجڑ گیا ہو جسے لوٹ لیا گیا ہو امت نے پرسائے سے دیا ہو کہ سر سے چادریں چھین لی گئی ہو چار بار اس کی بچی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی باپ کی شہادت کے بعد اس کے رخصات پہ تماشے مارے جا رہے ہیں باپ میں جو گندے پنھائے تھے وہ کھینچ لیے گئے ہیں دامن جلا ہوا ہے سر پہ گردے کرمہ پڑی ہے کل شام شامی غریبہ تک اس سے پہلے یہ بیٹی سکینہ کہکے بلائی جاتی تھی لیکن اب کوئی سکینہ کہکے نہیں بلاتا اس بچی کو آج آج رونے کے دن ہیں آج رونے کے دن ہیں آنسووں کے دن ہیں آل محمد کی اسیری کے دن ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں میرے سامنے بہت ایسا بجمہ ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ان کے رونے کا سبب کیا ہے ان کے آنسو بہانے کا سبب کیا ہے دنیا والوں زمین کے اوپر آج تک کوئی ایسی نرمم گھٹنا دیکھی ہی نہیں گئی ہے کہ جہاں پر آج ہم نے دیکھا ہے یہ ہندوستان کے سرزمین ہے یہ ہندوستان جیسا ملک ہے جس ملک پہ ہمیں ناز ہے ہم نے دیکھا ہے کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو ہر قوم کے لوگ دوڑ پڑتے ہیں محبت سے پیش آتے ہیں سر پہ شقص سے ہاتھ رکھتے ہیں مگر یہ کیسی انسانیت ہے کہ جس گھر میں سب مارے جاتی کے ہو صبح انہیں تسلی دینا چاہیے تھا بچے پیاس سے جاملت تھے لیکن پانی کے بدلے میں تماشے دیئے گئے ہائے جس کا باپ مارا گیا ہو جس کے گھر والے مارے گئے ہو کیا انہیں قیدی بنایا جاتا ہے ان ماں بہنوں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں اللہ اکبر جن ماں کے بچوں کے لاشے سرزمین کربلا پہ پڑے ہوئے تھے ان کی ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے سواریوں کو دوڑایا جاتا تھا بچے رو کے کہتے تھے اماں میرا ہاتھ ڈھیلا ہو رہا ہے اماں میں گر جاؤں گا اونٹ کی پوچھ پہ ماں ہوتی تھی ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے بچے گلے میں باہیں ڈالے تھے آماز دیتے تھے بچے اماں میں گر جاؤں گا ماں کہتی تھی میرے لال کیا کرو میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں بچہ گر جاتا تھا ماں کی سباری گزار دی جاتی تھی ماں رو کے یہی کہتی تھی اے میرے بچے مجھے ماں کر دینا اگر تیری یہ ماں زندہ لوٹ کرائی تو تیری قبر بنائے گی یہ انسانیت یہ ماں نوتا یہ آدمیت یہ شرافت یہ سب سے بڑے بلدان سب سے بڑی قربانی امام حسین نے جو آج سے چودہ سو سال پہلے کربلا کے سرنمین پہ پیش کیا تھا یہ اس کا اثر ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں میرے لئے مجبوری یہ ہے کہ میں اس مجمع میں جہاں ہر ایک مجھے سن رہا ہے میں آپ تک کیسے کربلا پہنچاؤں میں آپ تک کیسے بچاؤں کہ یہ شہادت کیا ہے ہم کیوں روتے ہیں اس موقع پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس مجمع میں کسی بہن کے پاس کسی بزرگ کے پاس کسی جوان کے پاس کوئی چھوٹا سا بچہ کوئی چھوٹا سا بچہ اگر وہ اسی مجمع میں رونے لگے آپ اس سے پوچھئے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا بچہ پیاسا ہے یہ بتاؤ پانی لینے کے لئے کتنے لوگ گوڑیں گے جس کے دل میں انسانیت کا دل ہوگا چھوٹا بچہ ہے لاؤ اسے پانی پلا دیا جائے آپ مذہب نہیں پوچھیں گے آپ دھرم نہیں پوچھیں گے آپ بچہ پیاسا ہے اسے پانی دیں گے لیکن سننے والوں آج سے چودہ سو سال پہلے عراق اور کربلا کے سرزمین پر جو کائنات میں انسانیت کے شکسہ دینے کے لئے نکلا تھا اس کا نواسہ حسین اپنے چھ مہینے کے بچے کے لئے پانی مانگ رہا تھا جو تین دن کا پیاسا تھا پانی کے بجائے ایک بڑا سا تیر اس بچے کی گردن پر مار دیا گیا باپ مجمع کے سامنے دیکھ کے روتا رہ گیا ہائے میرے بچے کی خطہ کیا تھی میرے بچے کا جرم کیا تھا اسے پانی کیوں نہیں دیا گیا آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں مجمع سن رہا ہے میں آپ کے سامنے ایک بڑے مارمی گھٹنا کا ورنن کرنے جا رہا ہوں میرے یہ بات جہاں تک پہنچ رہی ہے یہاں سے بالکل قریب ایک جگہ ہے بنارس کاشی جہاں تیر تسل ہے جہاں دنیا کے ہندو وچار دھارہ میں سناتن دھر میں آستہ رکھنے والے لوگ آتے ہیں آکے اپنی آتھاؤں کا سممان کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمیں نازہ اس ملک ہندو تان کے اوپر میں سب کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں امام حسین علیہ السلام کو آج سے چودہ سو سال پہلے جب عراق میں گھیرا گیا کربلا کے سرزمین پر امام فرماتے تھے کہ تم نے ہمیں کیوں ہمارے خون سے اپنا دامن رننا چاہتے ہو دیکھو اگر ہمارا وجود تمہیں گوارہ نہیں ہے تو ہمیں واپس چلے جانے دو اگر یہ بھی گوارہ نہیں ہے تو ہمیں ہندوستان جانے دو امام حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش کیوں کی تھی یہ اب پتہ چلا اس لیے خواہش جاہر کی تھی کہ امام پر یہ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں جانوروں کی حدیعہ کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہے اگر ہمارا یہ ازغر پہنچ جائے گا تو کیسا بچ جائے گا یہ راز دنیا دیکھ رہی ہے اس کی صداقت اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بنارس یہی کاشی جہاں پر ہندو آسہ کا سمان کیا جاتا ہے لوگ آتے ہیں دس محرم میں شریک ہونے والوں کبھی بھی محرم کے جلوس میں تماشائی بن کے مت جانا محرم کے جلوسوں میں جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں کبھی تماشائی بن کے نہ جانا اس لیے کہ تماشائی وہ بنتا ہے جسے گھٹنا پتا نہ ہو یا ہم رونے کے لیے شوق سمیدنا پرکٹ کر رہے ہیں ہم امام حسین کی شہادت پر رو رہے ہیں ہمارا دل غم سے ڈوبا ہوا ہے لہذا آپ ہمارے غم میں شریف ہوتے ہیں اس کے لیے ہم آبھار پرکٹ کرتے ہیں لیکن تماشائی بن کے نہ جائیے گا اس لیے کہ شاید ایک ماں سوچ رہی ہوگی میرا پچہ مارا گیا ہے یہ رونے والے یہ مارمی گھٹنا پر اپنی شدھان جلی عربت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس لیے سب شریک ہوتے ہیں بنارس میں دس محرم کا جلوس تھا دس محرم کا لوگ ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے آنے والے شدھانوں کی بھیڑ تھی ایک ازادار کالا لباس کالا وست دھارن کر کے کالا لباس ہم پہنتے ہیں وہ پہن کر کے گزر رہا تھا جلوس کے بالکل آگے آگے میری طرف دیکھنا جلوس کے بالکل آگے آگے وہ چل رہا تھا اس نے دیکھا ایک بالکل بوڑھی عورت جس کے چہرے پہ جھرنیاں پڑی ہوئی تھی کمر بالکل جھکی ہوئی تھی بہت ہی بوڑھی یہ شیعہ نہیں سنی نہیں مسلمان نہیں ہندو عورت تھی یہ بوڑھی عورت وہ جو کالا وست پہنے ہوئے تھے لباس پہنے تھے ان کے پاس آئی اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے پوچھتی ہے تم ماتمدار ہو تم حسین بابا کے غم والے ہو کہا ہاں وہ پوچھتی ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا انہوں نے کہا بس تھوڑی دور ہے آتا ہوگا وہ بوڑھی عورت تھوڑی دیر بیٹھی پھر جلدی جلدی قدم بڑھاتے واپس چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لوٹ کر کے آئی آکے انہیں گزر سے پوچھتی ہے جلوس کتنی دور رہ گیا ہے کہ بس تھوڑی دور رہ گیا آنے والا ہے یہ پھر واپس چلی گئی تیسری مرتبہ پھر آئی آ کر کے پھر وہی سوال کرتی ہے پوچھتی ہے جلوس کتنی دور رہ گیا ہے یہ جو حسینی ازادار تھے یہ رو کر کے کہتے ہیں اے بوڑھی ماں تم بار بار کیوں پوچھتی ہو کتنی دور رہ گیا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بس جلوس آنے والا ہے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے جاننا چاہتے ہو کہاں میرے ساتھ آؤ یہ بوڑھی عورت اس ازادار کو اپنے گھر لے کر کے گئی جو راستے میں تھا اس نے گھر کا کبار کھولا دروازہ کھولا کہاں گھر کے اندر آ جاؤ یہ حسینی ازادار گھر کے اندر چلا گیا جیسی وہ سہن میں آنگن میں لے کر کے گئی دیکھا ایک پلنگ تھی اس پلنگ کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بہت رو رہا تھا اس حسینی ازادار نے پوچھا یہ بتاؤ کیا یہ بچہ بھوکا ہے کیا یہ بچہ بیمار ہے کیا اسے کوئی تکلیف ہے آواز دی سے کوئی تکلیف نہیں کہ یہ بیمار ہے کہ نہیں بیمار بھی نہیں کہ پھر یہ رو کیوں رہا ہے وہ رو کے کہتی ہے میں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے پوچھا کیا ہوا کہ ہم نے جب سے سنا ہے کہ کربلا میں حسین بابا کا چھے مہینے کا بچہ کیا سا مانا گیا ہے ہمارے گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو پانی نہیں دیتے دودھ نہیں دیتے جب جلوس گزر جاتا ہے تب ہم دودھ دیتے ہیں ہم پانی پلاتے ہیں یہ ہے ہندوستان جہاں پر آسٹھاؤں کا سمان کئے جاتا ہے دل چاہتا ہے کربلا کا روح کر کے کہوں اے نواز ہے رسول ہندوستان آگئے ہوتے دیکھو یہ ہندو دیدی دیتاؤں کے ماننے والے تمہارے بچے پر رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں تمہارا پیاسا بچہ مارا نہیں جاتا ہے آپ سن رہے ہیں نا ابھی آپ کے سامنے تبرکات آئیں گے جس کے آپ زیارت کریں گے یہ سمبولیک ہے یہ سانکیتک ہے اس لیے کہ ہم اسے دیکھ کے اسے یاد کرتے ہیں جنہیں رولایا اور ستایا گیا ہے سننے والوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں نظر بدلو نظارہ بدل جائے گا اگر کالا چشمہ لگاؤگے دنیا کی ہر چیز کالی دکھائی دے گی اگر پیلا چشمہ لگاؤگے دنیا کی ہر چیز پیلی دکھائی دے گی تمہیں چشمہ انسانیت کا لگانا ہے تاکہ تم ہر ایک انسان کے کام آسکو انسانیت پھلے پھولے انسانیت کی وچار دھارہ ہو اور ہمارا سماج سوچ سماج کا نرمان ہم کرسکے یہی آزاداری کا پیغام اور میسج ہے میں جلدی سے ایک بات اور کہہ دوں اور اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے آپ زیارت کر لینا جب یہ تبرکات آنے لگے تو شدہ پروک سر کو جھکا لینا اس لیے کہ ان بیٹیوں کی ہماری آنے والی ہیں جن کے بابا نے بھی انہیں کبھی سنگے سر نہیں دیکھا آسمان نے ننگے سر نہیں دیکھا جنہوں نے اپنا سب کچھ کربلا میں قرآن کر دیا ان کے نام پہ آج یہ شوق سویدنا اوییک کی جا رہی ہے جلدی سے سنیے ایک جگہاں ہے رشیہ میں رشیہ کڑری ہے رشیہ آزربائیجان اسٹیٹ کا نام ہے آزربائیجان اس آزربائیجان میں ایک یورپ کی یورپ کی ایک عورت لیڈی ایمبیسڈر راجدود فرس ٹائم اس نے محرم دیکھا اب میں جلدی سے آپ کو محرم بتا رہا ہوں اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے اس نے فرس ٹائم پہلی بار محرم دیکھا وہ گزر رہی تھی دیکھا لوگ یہ کالا لباس کالے پرچم کالے جھنڈیاں سب کچھ کالا کالا نظر آ رہا تھا اس نے اپنے سیکیٹی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ محرم آ گیا کہ محرم محرم کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ کا نواسہ کرولا میں اراد میں اسے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا یہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی شہادت کو یاد کر کے روتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی شہادت بیان کی جاتی ہے اسے یاد کر کے روتے ہیں اس نے کہا اچھا میں نے کبھی محرم نہیں دیکھا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں بتاؤ میں کب آ جاؤں اس نے کہا دس محرم آج سات محرم ہے تین دن بعد دس محرم ہے آپ دس محرم میں آ جانا تک تم بھی رہنا مجھے بتاتے جانا کہ لیکن ٹھیک ہے میں رہوں گا چونکہ وہ ایمبیزر تھی سفیر تھی راج دودھ تھی فرس ٹائن اس نے محرم دیکھا تھا اسے لاکہ ایک پروٹوکال کے ساتھ ایک اونچی جگہ پہ بٹھال دیا گیا سمان کے ساتھ بٹھال دیا گیا بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آئی تھی وہ آ کر کے بیٹھ گئی اس نے دیکھا اس راستے کے اوپر جہاں سامنے ٹیر ساؤں رونے کی جگہ ازہانہ امام بارگاہ جسے کہا جاتا ہے وہاں ہم جا کے روتے ہیں سوچو جو خود اپنے حالات پہ رو رہے ہیں جو خود آتنگوات کا شکار ہوئے ہوں وہ آتنگوات کو پنکنے کا موقع کیسے دے سکتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے اسلام آتنگوات کا مذہب نہیں ہے اسلام انسانیت کا مذہب ہے کچھ لوگ اسلام کا لباس پہن کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اسی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں کے بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد دیکھتی رہی تھوڑی دیر بعد دیکھا نوجوان آستین چڑھائے ہوئے گریبان چاہ ننگے پیر پریشان ہار کالا لباس پہن کے چلے جا رہے ہیں دیکھ کے اس کا دل بھر آیا اس نے کہا یہ کتنے کتنے زیادہ غمزدہ معلوم ہوتے ہیں کہاں ہاں آج دس محرم امام کی شہادت کا دن ہے جو اسے یاد کر کے روز ہیں بچوں کے جوانوں کے بوڑھوں کے عورتوں کے قافلہ چلا جا رہا تھا جیسے ہی ازہ خانے میں پہنچا مائی آن ہوا تلاوت کی آآز آئی قرآن کو پڑھا گیا اس کے بعد زاکیر ممبر پہ آیا مجلس ہوئی تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز آنے لگی یہ گھبرا کے پوچھتی ہے یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شہادت بیان کی جانے لگی ہے وہ کربلا کی شہادت بیان کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ازہ خانے سے علم آ رہا تھا ازہ خانے سے علم یہاں بھی ابھی علم آ رہے گا ازہ خانے سے علم آ رہا تھا دیکھا لوگ شہروں سینہ پیٹ رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں وہ رو کے پوچھتی ہیں اس میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کے یہ رو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے کچھ یاد آ گیا کہا کیا یاد آ گیا کہا چودہ سو سال پہلے اسی کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے چھوٹے کے پیاسے تھے یہ فوج کا کمانڈر تھا جس کا نام ابباد تھا بہت بہادر تھا امام جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم خون خرابے پہ مشواس نہیں کرتے ہیں جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر کے آؤ وہ بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا اس کا داہینہ بازو کٹ لیا اس کا بایا بازو کٹ لیا وہ مو سے مشک دبائے ہوئے علم لیے ہوئے بچوں تک پانی پہنچانا چاہتا تھا جیسے ہی پانی خیمے کی طرف لے کے بڑھ رہا تھا یہ گھوڑا موڑ کے واپس چلا گیا وہی پہ اس کے سر پہ گرز ماری گئی آنکھوں میں تیر مارا گیا وہ پانی لیے سر پہ بیٹھا رہا آواز دیتا رہا ہائے حسین یہ اسی کو یاد کر کے رو رہے ہیں تھوڑے در بعد اس نے دیکھا زلجنہ آیا گھوڑا اسے دیکھ کے لوگ رو رہے تھے کہ یہ تو گھوڑا ہے یہ جانور اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں اس نے آواز دیا جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے تو یہ جانور اسے آئینہ دکھاتے ہیں جانور اسے آئینہ دکھاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جسے دیکھ کے یہ رو رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ یہ جانور بھوڑا یہ بھی امام حسین کا تین دن کا بھوپور پیاس آتا یہ پانی کو مونی لگاتا تھا شاید اپنے زبانے برزبانی سے کہتا ہو اے میرے مالک جب یہ بچے تمہارے پیاسے ہیں تو ہم پانی پی کے کیا کریں کہ پھر کہ امام حسین اس کے پشت پہ بیٹھ کے گئے چار برز کے بچی اپنے باپ کا بیٹھے انتظار کر رہی تھی امام حسین کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیئے گئے وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے بچی انتظار کرتی رہی اگر یہ نہ ہوتا تو اس بچی کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ تیرا بابا شہید کر دیا گئے اس نے اپنی پیشانی پہ خون ملا خون ملے کے بعد گورتا ہوا آیا اس بچی کے پاس بچی لپڑ گئی اس سے ہوتا یہی ہے اندازہ لگاؤ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہو نوازہ رسول کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی جب کوئی اپنا ملتا ہے تو گلے باہیں ڈال دی جاتی ہیں اس بیٹی کا جب اپنا کوئی نظر نہیں آیا تو اسی کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی رو رو کے کہتی تھی میں تس سے کہتی تھی نہ میرے بابا کو لے کے نہ جا یہ اسے یاد کر کے رو رہے ہیں تھوڑی دن بعد دیکھا ایک تابوت آیا اس نے اب دیکھا لوگ چیخیں مار کے رو رہے ہیں کہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں اس میں ایسا کیا کہ یہ حسین کے اٹھارہ برس کے بیٹے کا جنازہ بوڑے باپ نے جوان کی میت اکیلے اٹھائی تھی بہت پیار کرتے تھے حسین بیٹے کے سینے پہ برچی مار کر کے اس کا پھل توڑ دیا گیا تھا بوڑے باپ نے اپنے بیٹے کے سینے سے برچی نکالی اور تین دن کی بھوک و پیاس میں زخمی حالت میں اپنے بیٹے کا جنازہ لے کے اس کی ماں کے پاس گئے تھے یہ اسے یاد کر کے رو رہے ہیں وہ ایک ایک شہادت کا ورڈن کرتا رہا بتاتا رہا سیکریٹری اس عورت کو تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ لوگ بے تہاشہ رو رہے ہیں اس نے پوچھا اب کیا ہو گیا چونکہ یہ عورت ہے چودہ سو سال کے بعد کربلا سن رہی ہے کہ اچانک اس نے دیکھا وہاں سے جھولا آ رہا تھا یاد رکھئے گا یہ عورت ہے جو سن رہی ہے جیسے اس نے دیکھا پوچھا یہ تو جھولا ہے جھولا ہے یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے یہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں اب سیکریٹری لونے لگا وہ کہتا ہے حسین کا تین دن کا پیاسا چھے مہینے کا یہ بچہ پیاس سے اتنا جنبلت تھا اتنا جنبلت تھا کہ حسین اس بچے کو پانی پلانے کے لیے میدانِ کربلا میں لے گئے لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی حسین چاہتے تھے کہ اسے پانی پلا دیں اسے پانی پلا دیں مگر جب لے کر کے گئے اور لائنوں سے کہا ہمارا یہ بچہ پیاسا ہے اسے پانی دے دو تو وہ رو کے پوچھتی ہے پانی دیا یا نہیں دیا کہا نہیں پانی نہیں دیا کہا پھر کیا کیا حسین نے کہا تیز دھوک تھی سورج آگ اگر لہا تھا بچہ پیاسا تھا باپ ابا کے دامن میں چھپا کے لے کے گئے تھا ایک مرد ابا کا دامن ہٹایا لاکھوں کی فوج نے دیکھا ایک گلاب ہے ایک پھول ہے جو پیاس سے کنگایا ہوئا ہے مامِ حسین نے کہا یہ میرا بچہ تین دن کا پیاسا ہے اگر تمہاری نظر میں میں نے خطا کیا ہے جلو کیا ہے تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے اس کی ماں چاہتی اسے پانی مل جائے پانی دے دو لائنوں نے تانہ دیا حسین کیا خوب بہانہ ڈھونڈا ہے بچے کے بہانے پانی مانگ رہے ہو بچے کے بہانے پانی مانگ رہے ہو کہا پھر کیا کیا حسین نے کہا اسے کہا پانی نہیں دیا کہا پانی نہیں دیا پتا یہ کیا کہتی ہے یہ عورت جو امبیشر یہ کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے اس بچے کو پانی چہیئے ہی کتنا تھا ماں ہے نہ یہ چودہ سو سال کے بعد کرولا سن رہی ہے اس نے کہا ایک بوند پانی چاہیئے تھا اس کے حلق میں ایک بون پانی ڈال دیتے اس کے پیاز گنجا تھی وہ رو کے کہتا پانی دریہ بہتا رہا مگر پانی نہیں دیا گیا کہ پھر کیا کیا وہ سہین نے کہ اپنے بچے کو جلتیوی زمین پہ لٹا دیا جیسے ہی اس نے کہا یہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی اپنی پوزیشن چھوڑ کے اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی رو کے پتہ کیا کہتی وہ کہتی تو پھر تو پانی دیا یا نہیں دیا کہ نہیں پانی نے کیا کیا حسین کہ اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا میں روایت نہیں پڑا میں احساس پڑا ہوں چودہ سو سال کے بعد ایک ایم بیزر کربلا سن رہی ہے جس کا ورنن کیا جارہا ہے سیکریٹری بتا رہا ہے کہ پھر کیا کیا حسین نے کہ اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا ایک سپاہی نے ایک کو اشارہ کیا پتہ یہ کیا کہتی کہتی تھانکس گوڈ ایشور کا شکر ہے رحم تو آیا اب سیکریٹری رونے لگ کہا تم کیوں رو رہے ہو کہ تم نے شکر کس بات کا عدا کیا کہ تم ہی تو کہہ رہو ایک نے اشارہ ایک کو کیا کہ وہ اشارہ ہے پتہ ہے کس بات کا کیا کہ ایک نے بڑا سا تیر اٹھایا وے جیسے اس نے کہا بڑا سا تیر اٹھایا یہ ایم بیزر بے ہو جو گئی یہ ایم بیزر یہ سفیر بے ہو جو گئی سیکریٹری پریشان ہوا اس کے شہرے پہ پانی ڈالا گیا یہ جب ہوش میں آئی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کلیجے سے لگا کے کہتی ہے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا سیکریٹری رو کے کہتا ہے ارے یہ بھی مارا گیا اللہ اکبر چودہ سو سال کے بعد جب دنیا کو کربلا بتائی جا رہی ہے تو آج مائے رو رہی ہیں ہائے وہ ماں کیسے زندہ رہ گئی جس کا چھے مہینے کا بچہ اس کی نظروں کے سامنے دو دو بار مارا گیا آج گیارہ محرم ہم اسی کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں اور آنسو باہ رہے ہیں لیجئے نظریں چھکا لیجئے آپ کے سامنے ایک ایسی بیٹی ایک ایسی ماں ایک ایسی بہن جس کی مظلومیت پہ دنیا رو رہی ہے بہن کا وہ کردار ادا کیا ہے کہ بھائیوں کو ناز ہے ماں ایسی ہے کہ اپنے بھائی پر بیٹے قربان کر دیئے ہیں اپنے بیٹے پر قربان کر دیئے ہیں آپ کے سامنے عمالی سے پہلے اسی بھائی کی نشانی علم مبارک لے جایا جا رہا ہے یہ علم مبارک وہ دیکھئے سفید علم ہے جس پہ پنجے کا نشان ہے یہ وہ علم ہے جسے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے تھے آج چودہ سو سال کے بعد ہمارے بیش میں جب علم مبارک برامت کیا جاتا ہے تو ہم رو کر کے سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یاد آجاتا ہے وہ لمحہ جب ایک بہادر ایک بہادر ایک بہادر بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا مگر پانی تو نہ آیا یہ خالی علم آیا تھا آج بھی عجیب بات ہے جب علم سج جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سلام ہو ہمارا غازی کے اوپر جس نے بازو پٹا دیئے اب باس تمہاری غربت پہ دنیا رو رہی ہے سلام ہو غازی غازی آؤ گیارہ محرم کو آ کے دیکھو زینب کے ہاتھ بند گئے سجاد کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پناہ دی گئیں جن بہنوں کو تم پہ نار تھا وہ بہنیں عصیر کر دی گئیں ہیں انہیں قیدی بنا دیا گئے ہیں بانی سکینہ نے وہ کہتا ہاں بانی سکینہ بادا انہوں کو بنا دے بانی سکینہ بادا انہوں کو بلا دے پانی کا یرا پھوئی تنک با نہیں ہے جو بھا ہے ادم وہ میں ادم با نہیں ہے موسیقی موسیقی اب یہ آپ کے بیچ میں تبرکات میں ایک شبیعہ آنے والی میں اس کے سلسلے سے بس ایک منظر پیچھ کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ایک عربی پیغمبر کے پاس آجا وہ اکیلے نہیں آجا اپنے ساتھ ایک گھوڑا لے کے آجا پیغمبر اکرام نے دیکھا آوازیہ کا یا رسول اللہ بہت آلیشان بھوڑا ہے یہ بہت ہی اچھی نسکتا ہے اور عرب میں ایسا بھوڑا نہیں مگر ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ کیا ہوگا کہ اپنی پیٹ پہ کسی کو بیٹھنی نہیں دیتا ہے چونکہ آپ رسول ہیں آپ بندوں سے واقف ہیں میں ہی چاہتا ہوں یہ آلیشان بھوڑا آپ کو دے دوں آپ کو توفے میں دے رہا ہوں پیغمبر نے یہ توفہ قبول کر لیا جیسے ہی یہ بیٹھو شرف میں آیا اس گھوڑے نے کچھ دیکھا دیکھ کے یہ مچا گیا پتہ ہے وہ کیا تھا اسی بیچ میں بیٹھو شرف میں ایک چھوڑا سا شہدہ یہ گھوڑا میرا ہے آواز دی ہاں حسین یہ تمہارا ہے کنانہ تو پھر میں اس کی پشت پہ بیٹھ جاؤں جیسے ہی کہاں کی میں بیٹھ جاؤں یہ گھوڑا زمین پہ بیٹھ گیا ہے اور اپنے دونوں پیر ایسے پھیلے لیے اس کا پیٹ زمین پہ مس ہو گیا ہے اجازت لینا نہیں سے یہ سہسوار حسین گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں بطول کے آمن میں رسول کی بیٹی کے آمن میں یہ گھوڑا اپنے پور پیٹ پر اس بچے کو بٹھا لکے ایسے اترا رہا تھا کہ جیسے اسی کیسے انتظار تھا حسین گھوڑے سے لکھ رہے ہیں دوڑے ہوئے ماں کے پاس آئے اممہ خبر ہے آپ کو آپ کا بیٹا آج شہ سواری کر کے آیا ہے ماں نے آواز دی مرلال تو کیا ماں اس منظر کو نہیں دیکھے مرلال ایک مٹو اور پھر درہ پیٹھے تو دکھاؤ ماں بھی دیکھنا چاہتی حسین جیسے ہی آئے ویسے پھر یہ زمین پہ بیٹھ گیا حسین کچھ پہ بیٹھے ماں کی نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا منظر یہ تھا کہ جیسے ننہ شہزادہ کچھ پہ بیٹھا تھا یہ گھوڑا سنبھل سنبھل کے قدم کرتا تھا ماں کا دل بھر آیا آنکھوں سے زارو قطاع حسو بیٹھنے لگے ماں نے اشارت کیا گھوڑے سے ٹھہر جاؤ گھر کے ایک حصے میں گئے اپنے دامن میں کچھ لے کر کے آئے اور اس گھوڑے کے سامنے کھڑی ہوئے آدھی ایمریلان کے گھوڑے میں نے دیکھ لیا کہ تم میرے ننہ شہزادہ کو اپنی پوچھتے پٹھا کے کیسے سبھل سبھل کے چل رہا تھا آج اس ماں سے ایک وعدہ لے لو جیسے آج میرے بیٹے کو اپنی پوچھتے پٹھا کے سوالی کر آئی ہے کب ایک سٹھ بھی جنی کو کربلا میں میرا نال بدن پہ تیر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت کوئی نہ ہوگا یہ ماں دامن پھیلائے بیٹھی ہوگی اسے ماں کی آغوش میں دے دینا دل چاہتا ہے اسے زلجنہ سے کہوں ہاں یہ زخم زلجنہ جو اپنے مالک ایسا وفادار بنا کہ بیٹی تک بھی شہادت کی خبر پہنچا دی ارباب عذاب رو رہے ہیں آپ کی آنکھیں نم ہیں آج چودہ سو سال کے بعد ہم اپنے جلوسوں میں سے شامل لگتے ہیں اپنے جلوسوں میں سے شریک رکھتے ہیں لیجئے میں یہی نہیں کہنا چاہتا میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں فیدہ حسین صاحب یہ ہندوستان کے بہت بڑے آرٹیسٹ ہیں جن کا نام ہے جنہیں کتنے اور دیئے گئے ان کی ہر تصویر کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو ایک گھوڑا نظر آتا ہے بی بی سی سے انٹروی میں پوچھا گیا تھا آپ کی ہر تصویر کے پیچھے ایک گھوڑا تو بنا ہوا ہوتا ہے وہ آواز دیتے ہیں یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہے یہ میرے جیون کا آدھرش ہے پوچھا گیا کیوں کہ یہ کربلا کا حسین کا وفادار گھوڑا ہے جب انسان انسانیت سے گر گیا تھا تو میں نے حسین کے ساتھ جس محبت سے یہ پیچھ آیا ہے کوئی انسان پیچھ نہیں آیا اربابِ عزا آپ نے شبیہ زلجنہ کے زیارت کر لیا جب تک میں نہ کہوں سواری نہ لائیے گا آپ سے گزارش ہے آپ دو روزہ کھڑے ہو جائیں بیش میں جگہ دے دیں اس لیے بڑی قیامت کی اماری آنے والی ہے آپ اپنی اپنی نظریں جھکا لینا اس لیے کہ علی کی بیٹی کی اماری آنے والی ہے اسی اماری میں دو شازادی ہیں ایک کا نام زینب ہے جو علی کی بیٹی ہے ایک اس گھر کی کنیز ہے جس کا نام فلزا یہ زینب جب پیدا ہوئی آپ آئیں تو پیغمبر گھر پہ نہیں تھے آپ کی بیٹی جناب فاطمہ نے لاکر کے پیغمبر کی آگوش نے اپنی بیٹی کو دے دیا پیغمبر نے لیا پیار کرنے لگے جبریل امین نے آکر کے خبر دی آپ زارو قطار رونے لگے پیغمبر اکرم نے پوچھا جناب فاطمہ نے بابا کیا اس بیٹی کے آنے سے آپ خوش نہیں ہیں آواز دیئے نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو جبریل نے خبر دی ہے میں اسے سن کے رو رہا ہوں پوچھا کیا ہوا کہا آپ کی یہ میٹی امم مسائب ہے مسائب کی ماں ہے اس کے اوپر مسائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں کبھی ماں کا جنازہ کبھی باگ بسر پہ ضربت کبھی بھائی کی جنازے پہ تیل کبھی غریب بھائی کو کربلا میں بے گوروں کفن دیکھنا ہے اور باب اعضاء میں اپنے مجمع سے جو پیچھے پڑا ہوا ہے میں اسے گزارش کرتا ہوں میرے سامنے یہ مجمع ہے جسے کربلا نہیں پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے حق گریہ آدھا کر لیجے گا جو حق گریہ ہے جبرین امین پانچ کفن اور کافور پنجتن کے پاس لے کر کے آئے جبرین امین نے کہا اللہ یہ چاہتا ہے یہ کفن اور کافور پنجتن میں تقسیم کر دیا جائے پیغمبر اکرم نے ایک کفن اپنے پاس رکھ لیا ایک اپنی بیٹی زہرہ کو دے دیا ایک امیر کائنات علی کو دے دیا پانچ لوگ تھے مگر دو کفن بچا ہے دونوں کفن حسن کو دے دیا حسین رونے لگے آواز دیا نانا مجھے کفن نے ملا یہ کہہ کہ ننہ شہزادہ ہوتا ہوا دھر کے ایک حصے میں گیا ماں نے دیکھا بیٹا رو رہا ہے کلیجے سے لگایا آواز دی بابا میرا حسین رو رہا ہے کہتا ہے نانا بابا ماں مجھے کفن پورنے ملا پیغمبر نے اپنے اس بیٹے حسین کو کلیجے سے لگایا مو چوما آواز دیا زہرہ تیرا یلال بہت غریب ہے میں نے حسن کو دو کفن اس لیے دیا ہے ایک کفن پنہا کے اسے زہر دیا جائے گا ایک کفن پنہا کے جب لے جایا جائے گا تو امت کو یہ گوارہ نہ ہوگا کہ نانا کے پہلوں میں سے جگہ مل جائے اس کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے جنازہ لال ہو جائے گا خون سے جنازہ واپس آئے گا دوبارہ کفن پنہایا جائے گا مگر یہ تیرا حسین اتنا غریب ہے کہ ترونہ میں تین دن لاشا بے کفن پڑا رہے گا اسے کفن امت نہ دے گی اس لیے میں نے اسے کفن نہیں دیا میں مجھے جو کہنا ہے میں کہہ چکا رکھ جائے سنیے گا اسی بیچ میں دوستوں عزیزوں سننے والوں ایک بات کہنے پہ دلا گیا ہے جو جوان سامنے کھڑے ہوئے ہیں اپنی بہنوں کی بہت عزت کرنا یہ بہنیں عزت کرتی ہیں بھائی سے کتنا پیار کرتی ہیں یہ بہنیں کبھی اظہار نہیں کرتی ہیں کبھی اظہار کبھی آپ پردیش جا رہے ہوں تو محسوس کیجئے گا آپ محرم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بطن میں محرم کرنے آئے ہیں فاتحہ کر کے لوٹ جائیں گے جب آپ جا رہے ہوں گے تو دیکھئے گا ماں دہلیز پہ امام زامن اور قرآن لیے کھڑی ہوگی تمہیں رفت سب کر رہی ہوگی آنسوں کے ساتھ تم ماں سے لپٹ جاؤگے مگر گھر کے کسی حصے میں چھپ کے کوئی رو رہا ہوگا اسے بہن کہتے ہیں جب بھائی قریب جاتا ہے تو بہن بھپک کے رو کرتی ہے بھائیہ بہن کو بھون نہ جانا بھائیہ لوٹ کے آنا ہائے کربلا میں بھی ایک بہن ہے ہائے جسے لوٹا گیا ہے جب پیغمبر نے یہ بتایا تمہارے حسین کو کفن ملنے والا نہیں ہے تیرا دال بے کفن بڑا ہوگا اسی بیش تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی حسین کی بہن بھائی کے آنسووں کو پوچھا تو پوچھ کے کہتی ہے بھائیہ پریشان نہ ہو بھائیہ آنسو نہ بہو بھائیہ پنجتن موجود ہے دعا کروا دو سب آمین کہہ دے کہ بھائیہ دعا یہ کروا جب تُو شہید کیا جائے تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود رہے سب نے آمین کہا پھر زینب کہتی ہے بھائیہ دعا یہ بھی کروا دو اس وقت اگر میں رہی تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی چادر کا تجھے کفن دے دے گی بھائیہ بھائیہ زینب اپنی چادر کا تجھے کفن دے دے گی تاریخ کے تھی یہ مرسل آزم چیل مار کے روئے نہ زینب یہ دعا نہ کروا نہ بی بی کو پتا نہیں چلا آج گیارہ محرم کو حساس ہوا جب سر پہ چادر نہ تھی بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا بہن کے ہاں بندے ہوئے تھے لاشوں پہ رونے بھی نہیں دیا گیا دوڑا کے ہماریوں کو نکال دیا گیا زینب رو کے کہتی ہے نانا اکیلی تری نواسی ہے جسے لاشے پہ رونے بھی نہیں دیا گیا ابھی ہماری نہیں آئے گی ٹھیر جائیے ایک اور بات ارس کرنی ہے رو کے زینب کہتی ہے دیکھا ہے دنیا واقع کسی ایسے جو لاشوں کے درمیان سے گزار دیا جائے رونے نہ دیا جائے ان بی بیوں کے ہاں بندے گئے کربلا سے کوف اور شام تک کسفر تیگر آیا گیا دربارے یزید میں لائے گیا دربارے یزید میں نے کھڑا کر دیا گیا یزید نشے کے عالم میں تست پہ بیٹھا ہوا تھا سپاہی بیٹھے میری طرف دیکھنا ہماری آ جائے گی دو ہماریاں ہیں اس میں میں دونوں کے مسائب پڑھ رہا ہوں یزید تست پہ بیٹھا ہوا تھا فوجے بیٹھی ہوئی تھی ہاں بتاؤ کس نے کیا ظلم کیا لوگ جیسے جیسے ظلم بتا رہے تھے انہیں انام دیا جا رہا تھا اچانک یزید کی نظر پڑھی آواز دیا میں نے سنا ہے حسین کی بہن بھی آئی ہے ہنی کی بیٹی بھی آئی ہے آواز دیا ہاں کہا وہ کہاں ہے کہا وہ جو سفید چاندی جیسے بابوں والے بی 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 ہے نا اسی کے پیچھے جو سر چھپائے بیٹھی ہے وہی ہے زینب شمر نے تازیانہ اٹھایا میری طرف دیکھنا شمر نے تازیانہ اٹھایا اس فضہ کے قریب آیا جو اس گھر کی کنیز ہے قریب آکے کہتا ہے فضہ ہڑ جا سامنے سے فضہ کہتی میری لاز پر سہو جا گزر نہ ہوگا تو زینب کے قریب نہیں جا سکتا فضہ نے کہا خبردار شمر شمر نے تازیانہ فضہ کے ہاتھوں پہ مارا فضہ کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ چھو جا فضہ حبس کی شہزادی رہ چکی تھی اس نے دیکھا یزید کے کنارے حبس کے سانس اور سپاہی کھڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ اپنی حبس کی زبان میں فضہ نے کہا کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے تمہاری شہزادی کو تازیانے لگائے جا رہے ہیں اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو اتنا سننا تھا کہ حبس کے شپاہیوں نے سات سو تلواریں نکال لی یزید کے قریب پہنچ گئے پہنچ کے کہتے ہیں یزید روک لے شمر کو ورنہ خون کا دریہ بہ جائے گا کیا تُو نے تُو نے اور تیری شمر نے یہ زینب جو علی کی بیٹی ہے اس کی طرح اسے مجبور سمجھ رکھا ہے بھئے سننا تھا آہستہ سے زینب نے کہا امہ فضہ ہٹ جاؤ نانا کے روزے کا رفعہ آج ہمیں مجبور کہا جا رہا ہے اے نانا ذرا آگے دیکھئے تو حبس والوں کو اپنی شہزادی کا کتنا اعترام ہے علی کی بیٹی کتنی غریب ہو گئی ہے لوسی شہزادی کی اماری آ رہی ہے سلام ہو زینب و فنزا کے اوپر جنہوں نے شریعت بچا دی آج ان کی اماریاں ہیں نگریں چھکا لو ہر پردے سنے اٹھے گئی ہے بہر آئے بھائی میرا رہ گیا اٹھے گفر ہر مصیبہ 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 مسیبہ مصیبہ 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 جسا میری طرف یہ آنے جانے جانے کا سلسلہ اگر روچا ہے میں کچھ پڑھنے کا میرا بھی دل ہو کچھ سنانے کا میرا بھی دل ہو میں منتظمین سے گزارش کروں گا خورے دیر کے لیے بھی جو سلسلہ آنے جانے کا ہے برائے کرنے سے روکتے اور آئندہ سے اس بات کا خیال لکھیں کہ جہاں پر اعتمام کیا جاتا ہے وہاں پہ آنے جانے کا سلسلہ روکا جاتا ہے میں آپ کی خدمت میں میری طرف قیامت ہے رونے والوں علی نے جب دارالحکومت بنایا تو بنانے کے بعد پہلا دن گزرا دوسرا دن گزرا امام حسن آئے دیکھا کائنات کا سابر علی رو رہا ہے علی کے قریب آکر کے کبابہ روتے کیوں پتہ ہے باپ نے کیا میرا کچھ دن میں بیٹا اس گھر میں زینب نہ ہو مجھے اچھا نہیں کرتا امہ کنسون نہ ہو مجھے اچھا نہیں کرتا اے حسن جاؤ میری بیٹی زینب کو امہ کنسون پڑھ لے کر کے آو امام حسن چلے علی نے آوازی حسن واپس آو میرا امام واپس آئے آوازی بیٹا کہاں جا رہا ہے کہ بابا کوفے جا رہا ہے مدینہ جا رہا ہے کہ بابا آپ ہی نے تو کہا میں زینبوں میں کنسون پڑھ لے کر آؤ یہ فقرہ آپ کے لئے نہیں ہے اپنی پردادہ بہنوں کے لئے ہے جو رونے کے لئے آئے گئی ان کے لئے بات از کرنے لگا ہوں جن کی بیٹیوں کے سر پہ باپ پس آیا وہ سمجھ سکتی ہیں جنہوں نے باپ کو پھویا ہے وہ بھی سمجھ سکتی ہیں باپ کی دولت کا نام ہے بیٹیوں سے کس قدر پیار کرتا ہے نہ کہتی جیسا بابا ہو اور زینبوں میں کنسون جیسی بیٹی ہو اللہ ہو اکبر تاریخ کہتی مام حسن سے کامل اللہ جب زینب کو لے کر آنا تو دو باتوں پر خیال لگنا پہلا خیال یہ رکھنا کہ میری بیٹی جب کوفے آئے تو رات کا اندھیرہ ہونا چاہیے دوسرا خیال یہ رکھنا کہ جب میری بیٹی کوفے میں داخل ہو رہی ہو تو مجھے بابا علی کو بتا دینا کہ زینبہ آئی ہے تاریخ اعتماع میں حسن لے کر کے آئے رات کا اندھیرہ تھا علی کی بیٹیاں کوفے میں داخل ہو رہی تھی کسی نے جا کے آہستہ سے کہا امیر کائنار آپ کی بیٹیاں آ چکی ہیں دروازے کوفہ کے قریب ہیں علی آئے اور آنے کے بعد آہستہ سے اپنے بیٹی کے اماری کی مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی کسی نے زینب سے کہا زینب تیرے ناکے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہیں زینب نے محمد کا پردہ ہٹایا بابا علی کو ناکے کی مہار پکڑے ہوئے دینا دیکھا علی رو رہے ہیں آواز دیا بابا روتے کیوں ہو علی نے زینبہ میں کچھ ہونکی طرف دیکھ کے کہا بیٹیوں یاد رکھنا آہستہ سے پکڑے آئی ہو تیرے ناکے کی مہار پکڑے ہوئے ہیں بیٹیوں تجھے ایک بار کوفے اور آنا ہوگا مگر اس وقت علی نہ ہوں گے بازار سجا ہوگا تماشائیوں کا مجمع ہوگا سر پہ چادر بھی نہ ہوگی بلوے عام ہوگا نروے عام ہوگا میری بیٹیوں رونے نہیں سبر کر لینا اللہ اکبر لو علی کی چھوٹی بیٹی کی اماری آ رہی ہے جو کربلا سے شام تک خاموش رہی شام سے کربلا ہی خاموش رہی لیکن جیسے ہی وطن نظر آیا ایک مطبا خاموشی ٹوٹی رو کے کہتی ہے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی لوٹ کے آئے ہیں تو گودیاں مجھڑ چکی ہیں لو علی کی بیٹی چھوٹی بیٹی جنابِ اُن میں کلسون کی اماری آ رہی ہے نظرِ جھکا لو ارے علی کی چھوٹی بیٹی ہے اللہ اکبر تازیانوں کے نشان بازووں میں رسل کے نشان امت نے کیسی مہمان نوازی کی ہے امت نے کیسا سلوک کیا ہے اللہ اکبر جس رسول کا کلمہ پڑھا اُنہیں کی بیٹیوں کی چادریں چھینی اُنہیں کو مجمعہ عام میں لے جایا گیا لیجیے آپ نے اُمِ رباپ کی اماری آئے گی یہ اُمِ کلسون کی اماری تھی ٹھہر جاؤ میری ماں و بہنوں میں اس موقع پہ اپنی بہنوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب کبھی یہ اماری جلوس میں نظر آئے اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے پیار مت کرنا تھوڑی دیر کے لیے پیار مت کرنا اس لیے کہ یہ وہ دکھیاری ماں ہے جیسے رباپ کہتے ہیں رباپ میں آزرنگڑ میں ایک جگہ ہے سرائمیر بہت مشہور جگہ ہے سرائمیر اس سرائمیر میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کا نام ہے نکام الدین پور آج سے دو چار پانچ سال پہلے محرم کا ایسے ہی جلوس جا رہا تھا میں وہ جلوس میں موجود تھا میں چشمدی دوں میں جب وہ جلوس میں تھا تو میں نے دیکھا کہ بسی کے اس طرف روڈ کے اس طرف دو طرف آبادیاں ہیں بیش میں مین روڈ ہے اس روڈ سے جلوس گزر کے دوسری طرف جا رہا تھا میری طرف دیکھنا تب اس ہماری پر رو سکو گے اس تقبال کر سکو گے میں نے دیکھا کہ جلوس سڑک پار کر رہا تھا پوری پولس سیکیورٹی کے لوگ موجود تھے انہوں نے روڈ کو بریک کیا سارے مومنین کو انجمہوں کو سب کو باہر نکال دیا اناؤنس کیا گیا تقریر کے لیے میں مائی پہ تقریر کرنے کے لیے گیا میں نے دیکھا مزمہ پورا بیٹھا سننے کے لیے میں نے جیسے ہی کچھ پڑھا تھوڑے دیر بعدے کا سارا مزمہ اٹھ کے بھاگ رہا ہے مجھ سمجھ نہیں سکا کہ یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں کس لیے بھاگ رہے ہیں تو جب کوئی نہیں بچا تو میں اکیلا رہے گئے میں بھی گیا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ تین یا چار سال تھا جو کالا کرتا پہنے ہوئے سفید پیجاما پہنے ہوئے تھا پورا چھیڑا خون سے اس کا نہائے ہوئے تھا اس کے قریبے چھوٹی سی بہن تھی اس کی جو دوروں کے کہتے تھی اما کہاں ہو بھئیہ مر گیا اما کہاں ہو بھئیہ مر گیا اما کہاں ہو بھئیہ مر گیا میں سوچے لگا ایسا کیا ہوا ہے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا وہ کہنے لگے چونکہ یہ بچہ بہن کے ساتھ گزر رہا تھا ایک تیز بائیک والا جا رہا تھا اس نے ہٹ کر دیا اس بچے کو مار دیا ہے موٹر سائیکل کی چپیٹ میں آ گیا ہے کان ناک آنک سے اس کے خون بے گیا ہے مشکل ہے یہ بچ پائے میرے اندر تابع زبط نہ رہی ہم نے کہا کہ ہم یہ کلچر نہیں ہیں ہمارے یقین ہے کہ ہم جس پہ رونے آئے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے اتنی جان قربان کی ہے انہیں اللہ نے وسیلے میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعایں قبول ہوتی ہیں میں وہاں سے روتا ہوا پیچھے آیا انہیں تبرکات میں جیسے یہ تبرکات کھڑے ہوئے ہیں اسی میں اس ماں کا جس کا چھ مہینے کا بیٹا کربلا میں مارا گیا اس بی بی کی اماری تھی میں اس کے قریب جا کے کہنے رہا باب یہ تیرے بچے پہ رونے کے لئے ماں مہرم کا عزا کا لباس پینا کر کے لائی تھی کیا یہ ماں گھر جنازہ لے کر کے جائے گی بی بی اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں گھر جا رہا ہوں خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کہا بی بی تو میں پھر گھر جا رہا ہوں یہ بچہ یہ عزادار بنا کے کھانا لباس پینا کر کے لائی تھی کیا جنازہ گھر لے کر جائے گی یہ کہے کہ میں واپس لوٹ کے آیا تھوڑی دیر بعد دیکھا لوگ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے یا حسین کی صداے بلند کر رہے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا کہ میں بچہ جو خون میں نہایا ہوا تھا وہ خون میں نہانے کے بعد حس رہا ہے مسکرات رہا ہے میرے اندر تابع زب نہ رہی دوڑا ہوا ہماری کے پاس گیا میں نے کہا رواب اتنا ہی تو کہا تھا کہ ماں جنازہ گھر لے کر کے جائے تمہیں برداس نہ ہوا ہائے رواب تجھے سلام تیرے اوپر ہو یہ تو دو بچوں کو لے کے کربلہ آئی تھی ایک چھے مہینے کا بیشیر تھا ایک چار برس کی بیٹی تھی ایک کو دو دو بار شہید کیا گیا بیٹی کو تماشے لنائے گئے کانوں سے بندے کھیچے گئے اے رواب تیری مظلومیت کو سلام ہو لیجی آپ کے سامنے اسی رواب کی اماری آ رہی ہے جس کا سوہاک بھی اُٹڑ گیا جس کی گوٹ بھی اُٹڑ گئی جس کا بچہ بھی مارا گیا ہائے رواب تم پہ سلام ہو ہمارا یہ شہدادی رواب کی اماری گزر رہی ہے ہائے وہ ماں جو اپنے بچوں کو کھل کے رو بھی نہ سکی وردہ کھل کے رو بھی نہ سکتا ہے وردہ کھل کے رو بھی نہ سکتا ہے وردہ کھل کے رو بھی نہ سکتا ہے کھل کے رو بھی نہ سکتا ہے وردہ کھل کے رو بھی نہ سکتا ہے وردہ کھل کے رو بھی نہ سکتا ہے موسیقی اسی بی بی کے دو بچوں سے مصروف برکات آنے والے ہیں ایک ہماری آنے والی ہے یہ ہماری اس مظلومہ کی ہے کہ میں آپ سے یہ کروں گا آپ کوئی ہاتھ یوں اٹھا کر کے سلام نہ کریں اس لیے سمولک تو ہے یہ جب کوئی یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بچی در جاتی ہے اس لیے کہ جب سمبابا مارا گیا ہے کوئی محبت سے اس پیش نہیں ہے جس نے بھی ہاتھ پھایا یا کوئی تماشی نہ رہا نہیں ہوئی یا بلانے ہوئی یہ روکے ایک ہی بات کہتی ہے بابا آپ کے بعد جب سے آپ مارے گئے ہیں کسی نے ہمیں سکینہ کہہ کے نہیں بلایا آپ نے میرا نام تو سکینہ رکھا تھا نہ بابا بابا کسی نے سکینہ کہہ کے نہیں بتایا بابا یا تو کسی نے یتیمہ کہہ کے بلایا ہے بابا مجھے یا مظلومہ کہہ کے بلایا ہے بابا زمانہ مجھے یتیمہ کہہ کے بلایا تھا ہے لو اسی بیٹی کی اماری آ رہی ہے جسے بابا کی شہادت کے بعد امت نے اتنا روڑایا ہے اتنا پیاسا رکھا ہے کہ زندان میں جب موت کی آخری ہچکی بچی نے لی ہے کہ اپنے بھائی سے بلا کے اتنا کہا تھا بھائیہ دو باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں پہلی تو یہ بتاگو کہ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے بھائی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بیٹھا ہوا تھا رو کے کہتا بہن پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھائیہ کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو کہ بہن اس کی پہچان یہ ہوتی ہے بھائیہ کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو بھائی رو کے کہتا ہے بہن اب اسے مر جانا چاہیے پوچھا بھائیہ کیوں کہ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئے گی گوش اور گھٹی میں فاصلہ ہو جاتا ہے سکینہ کچھ بولی نہیں بھائی کی آواز سے اٹھی بھائی کے چاندے چند قدم آہستہ آہستہ چلی سجاد چیخ مار کے روئے آواز دے بھائیہ میں یہی تو کہنا چاہتی ہو پیاس نے سکینہ کا ہار یہ کر دیا ہے کہ سکینہ مرنے والی ہے مر جائے گی بھائیہ اگر میں مر جاؤں تو خبردار یہ مجھے اگر کفن دے تو ان سے کفن مت لیجے گا بھائیہ اسے کہتے ہیں بیٹی یہ ہے بیٹی اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں میں ان باپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کا عزت اور احترام کرنا یہ بیٹی بتا رہی ہے بھائیہ اگر یہ کفن دے تو خبردار ان سے کفن نہ لینا سکینہ کیوں پتا ہے جواب کیا دیا بھائیہ جب کربلا میں میرے بابا کو کفن نہ ملا تو سکینہ کفن لے کے کیا کرے گی بھائی نے بہن کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں بی بی کے مسائق پڑتا مگر دامن وقت میں قطن گنڈائش نہیں ہے لو رونے والے آنکھوں میں فراد کے آسون یہ بیٹھے ہوئے ہیں لاؤ بی بی سکینہ کی ہماری یہ رونے کے لئے آزادہ بی بی کو سلام کریں گے اے حسین کی یتیمہ رو کے شام غریبہ کی تھی نید آئے گی جب آگتی پوپ آؤں گی بابا میں رات کو مغدن میں چلی آؤں گی بابا ہر سکینہ 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 سو گواروں جلوس کی آخری شبیع آخری شبیع مجھے یقین ہے جب یہ شبیع آئے گی جتنے ہیں کوئی اپنا آسوڑ کو پائے گا چاہے کسی مذہب کا کسی قوم کا کسی مذہبہ کی یہ سکتا ہے انسانیت کا دل ہوگا تو اسے دیکھ کہ یہی کہیں کہ نہیں پتا تھا اتنے بڑے پیاسے بچے بھی مارے جاتے ہیں چھے مہینے کا جس نے اپنے قربانی دے کے انسانیت کے پرچم کو بدن کیا ہے دنیا اسے اسغر کہتی ہے لیجیے دامنے وقت میں قطر گنجائش نہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ اس میں آپ کے بیچ میں یہ شبیع آنے والی ہے میری طرف دیکھنا ایک عیسائی آخر عیسائی رائٹر انگریز رائٹر جو کربلا پڑ رہا تھا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا اس نے کربلا کی ہسٹری کربلا کی تاریخ پڑھنی شروع کی جیسے ہی اس نے پہلا ورہ پلٹا تو اس میں مام حسین کی مظلومی نظر آئی اس کی آنکھیں نم ہو گئی اس نے پھر حسین کے اٹھارہ برس کے بیٹے کی شہادت پڑھی زارو قطاب رونے لگا حسین کے بھائی حسن کے نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جو پڑھے تو رونے لگا ایک ایک شہادت پر روتا رہا آسو بہاتا رہا روتا رہا میری طرف دیکھنا بس ایک منٹ اور تبرکہ جائے گا کیسے استقبال کرو گے مجھے نہیں پتا ایک ایک تبرکات کو پڑھتا رہا وہ ایک ایک شہادت کو پڑھتا رہا روتا رہا مگر شہادتوں کا سلسلہ پڑھتے پڑھتے امام حسین کی آخری شہادت پر جب اس کی نظر پڑھیں اس نے جیسے اس شہادت کو پڑھا اب اس نے کتاب ہی بس کر دی کتاب بھر کرنے کے بعد وہ کھلے آسمان کے نیچے آیا آسمان کا روک کیا چیخ مان کے رویا روکے کہتا ہے اگر تو ہے اللہ سے مخاطب ہوتے کہتا ہے اگر تو ہے تو اس بچے کے قاتل کو مان نہ کرنا اگر تو ہے تو اس بچے کے قاتل کو معاف نہ کرنا اس کی خطہ کیا تھی یہی تھی یہ پیاسا تھا ہائے دنیا چودہ سو سال کے بعد جب اس بیکس کی مظلومی کو سنتی ہے تو تڑپ جاتی ہے اس غریب باپ کو سلام جس کے ہاتھ پہ یہ بچہ تیر کھا کے مسکرائی تھا شاید مسکرائی آئی اسی لیے تھا بابا یا لگ بات کہ میں پیاسا ہوں مگر بابا غم نہ کرنا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں تیر کھا کے مسکرائی ہوں امہ سے جا کے کہہ دینا گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا امہ اگر گردن بڑی ہوتی تو تیر بابا کے زانو پہ نہ لگتا لو جانے رباب کا گہوارہ آ رہا ہے اے رباب کے دن بعد تجھے سلام کرنے کے لیے اتنے عزادار آئے ہوئے ہیں اے رباب تجھ پہ سلام یہ گہوارہ ہے یہ جھولا ہے ہائے حسائد کی آخری شہادت ہے سلام ہو بیشیر پر سلام ہو علی ازغر پر سلام ہو جانے حسائد بین کرتی ہے روتی ہے مادر جھولا کالی ہے اے بیس میں جینا پائے کی ماہی ون سہتے ہیں جھولا کالی ہے اے میرے سبر ماں سے روٹے ہو جو میرے بیٹا چھوڑ کر جو گئے مسے تنہا چھوڑ کر جو چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ کر جھولا کالی ہے اے میرے سبر چھوڑ کر پڑ کر چھوڑ کر پڑ کر کر ہزار اس جروس میں سبررک کا انسلام کیا گیا ہے جو آگے جس کے سمیر لگی ہوئی وہاں پر سبھی لوگوں کے لیے جتنے بھی جروس کے شکر پڑھائے ہیں آپ ہزار سے سر سبسطہ حضارش ہیں کہ آپ سبررک ضرور لے کر یہاں سے جائے لوگ شاہد ہے ہم ازاداروں کا سر اوچار 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 ہے کبھلا کی میدان سے گزارہ جارہا تھا زینب نے چاہتے تھا میرا بھائیہ ہوسائیں بے غورتے غصر پناہا عزتاروں میں ناہا پیش رساں ملانا تھا زم پر صبر کے قرآن سنائے سرچا 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 بے مدار نہا کس کو بھلائے سرچا زم پر صبر کے قرآن سنائے سرچا زم پر صبر کے قرآن سنائے سرچا بے مدار نہا کس کو بھلائے سرچا زم پر صبر کے قرآن سنائے سرچا زم پر صبر کے قرآن سن soit زم پر صبر کے قرآن سنائے سرچا زم پانچ پر رب�el زم پر صبر کے قرآن سنائے سرچا زم پر دلانہ سنائے سرچا جھگئی سر زردہ چھپیوں کی ماں پہننوں کی والیاں چھنے گئی زخنی ہے لبے کانوں کی والیاں چھنے گئی زخنی ہے لبے کانوں کی اپنے کونے بے کبھلا کیسے بچائے سجا بیرے امدار مہا کس کو بھلاے سجا ظلم پر صبر کا قرآن سناے سجا بیرے امدار مہا کس کو بھلاے 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 سجا جا جاتے تھے مجھ کو بیرے درد یوں ہی کھیج دیے جاتے تھے بیرے امدار مہا کس کو بھلاے سجا بیرے امدار مہا بیرے امدار مہا کس کو بھلاے سجا بیرہ امدار مہا کس کو بھلاے سجا بیرے امدار مہا کس کو بھلاے سجا نہ کس طریق اس پہ بٹھائے گئے آری اطحاں کیوں نہ مظلومی پہ اب عاشق بہائے سجا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا برد اپنے مزلومی پہ اب عاشق بہائے سجا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا تک پہنے ہوئے راڈوں کلی کے لیتا آنی چلا آئے کانوں کے میرا کولی تک ہوئے آنی چلا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا بہر ایم آہ مہیم کی زہر آئی ہے بیٹا کرسنے کرنے کی خبر آئی ہے بیٹا کرسنے کرنے کی خبر آئی ہے بیٹا کرسنے کرنے کی خبر آئی ہے بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا زم پر صبر کفر آہ سنائے سجا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا نا دہا اللہ میں ایک جید نمتہ ہوئی کوئی آتا ہے بھی زام کو بھی صدا بھوجے اوٹھی کوئی آتا ہے بھی زام کو بھی صدا بھوجی یا بتا کرنے ہوئی خیر سے آئے سجا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا زم پر صبر کفر آہ سنائے سجا بہر ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا عزارہ نے مسلم میں کربلا نا گا پھا دیکھا اُنے کی زندر اگرد نمائی ہوئی ایم دار بہا کس کو بھلائے سجا یا بتا یا بتا ایم دار بہا کس کو بھلائے نشع کی طرف جا کر 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 کریا اسلام علیکہ یا عباب اللہ اسلام علیکہ یا بنا رسول اللہ پھر رہے بے سر کے خود کو گیا لیا بلی اصد سمجھے یہ عمارت اور خیمہ مارک ہے یہ عمارت اور خیمہ جو قائد آسم نے مظلوب باپ کو دفل کرنے کے لیے آ رہے تو میں اصد امار کی قرموں میں گر پڑی اور کہا اے میرے امار ہم نے آقوں کے دفل و دفل میں آپ کے مدد کرنے کی آئین ہے ظلم پر صبر کے قورن آآس ہونا اے مدد مہا کس کو بلا ہے سجا ظلم پر صبر کے قورن آآس ہونا اے مدد مہا کس کو بلا ہے سجا کبھلا چھلکی بے جازی ماں ہاتی ہے قد خالے سے بے جازی ماں ہاتی ہے قد خالے سے بے جازی ماں ہاتی ہے تو بھی آجاؤ وصل قبر بنائے سجا بری ملاد وہاں کس کو بلائے سجا تم پر صبر کا پرآن سنا کے سجا بری ملاد وہاں کس کو بلائے سجا چور زخوں سے تنی چاک غریب بے زخرا مثل قرآن بسر خاک غریبی زخرا مصدر قرآن بسر خاک غریبی زخرا بری ملاد وہاں کس کو بلائے سجا بری ملاد وہاں کس کو بلائے سجا مصدر او چائے کو بولا جی نہیں ایسی پر بھی اندیجا جول کے ہاں کسی صریدار کرے انتظار جوڑی کے ہاتھوں سے یہ سردار کہیں نوالک دیر کی مجھے راہ دکھائے سردار کہیں نوالک دیر کی مجھے راہ دکھائے سردار کہیں دیر کی مجھے راہ دکھائے نوالک دیر کی مجھے راہ سنگیل بھائی تطریق پڑھا ہے جو مورن سنوائی پارٹی ہم چاہتے ہیں وہ تائز پہ تطریق پڑھا ہے ہم چاہتے ہیں 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 جس کا لے پاس خلد سے آیا وہی حسین لعبانہ رسول میں جس کا وہی حسین جس کا لے پاس خلد سے آیا وہی حسین سرکارے دو جہاں سرکارے دو جہاں نبکہ رہا ہے سرکارے دو جہاں نبکہ رہا ہے شاہ مردہ جہاں نبکہ رہا ہے قوت پر وردگاہ لا بھتا اللہ علیہو لا زر بل لا زر بہتا رہا ہے ہمارے ہمارے ہیں ہمارے ہمارے ہیں ہمارے 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 ہمار موسیقی 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 رات سہتی تھی لائنوں نے عذیت دی ہے اسے دکھیا سکینہ کو لکھانا کھانا 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 یہ شیئر میں دوجہ چاہتا ہوں سمانا جنبا اگزار عجب انداز کی زندہ سے بچے کو ہوئے الفت جہال موت کی ہچکے وہیں پر بن گئے تربت شکاستہ پسلیوں کے ساتھ دنیا سے ہوئی رخصت نہ دیکھے گا کوئی زندہ میں اب روتا سکینہ کو یہ ایک ایسی آلمِ غربت میں بچی کو خضائی کل جیسے لگا کر لاش بچی کی یہ ماں بولی کفن کابی تمہارے ہاں میں سامانہ کر پائی یتیمی میں ستمزادوں نے رولوایا سکینہ کو یہ شیئر پر بزہمہ چاہتا ہوں زاد جیسے لگا کر لاش بہتا ہے اندھیر قید خانے سے اندھیری قبر میں پہنچی کل جا ہم سے چلنی تھا بدن دروں سے تھا زخمی جدا ہو کر پیدر سے پھر کبھی نہ چین سے سوئی ہمیشہ یاد آیا با تو ایک کاسی نہ سکینہ کل شیئر پر بزہمہ چاہتا ہوں دیکھیں سبی حضرات پوری توجہ چاہتا ہے شیئر پر بزہمہ آخون بہنگ جنابے سکینہ کی بیبسی دیکھیں گزرات برائے غسل غسالہ جو مئیت کے قربائی جو دے کا جسم سے چپکا ہوا کرتا تو تھر آئے لگے رونے وہ سر زندہ کہ دیواروں سے ٹکرائے ہائی پینے زام میں پیسے غسل لدو دکیا سکینہ کل پولی زام میں داو چہتا ہوں سمان بہن گزرگو سکینہ کل غلے میں توخ بیڑی پاہوں میں سجا دمز ترکے بندے تھے ہتھ کڑی سے ہاں بی بی ماں رولاور کے نہ تھے اسباب کچھ تدفین کے زندہ میں خواہر کے نہ پوچھو کس ترابد نے دفنایا سرکینا کول یقینی کمسینی زندہ یقینی کمسینی زندہ مسائب غم بابا نہ کوئی مونی سویاور نہ کوئی پوچھنے والا ہر ایک جانب سے آدھا کے مظالم نے اسے گیرا ملا پردیس میں یوں با وکا پرسا سکینہ کول مقصدہ پیش کریں اور سمان چنمائیں گے زندہ درونک اس یتیمہ کی جو حالت شام کے زندہ میں تھی بالی سکینہ کی جسے رہے رہے قیاداتی رہے شہر مدینہ کی وطن سے چھوٹنا ہر غز نارا سایا سکینہ کول رہے شہر ہے سکتے ہیں سکتے ہیں ہی چیئے ہیں سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھیں گے کہ ہماری بیسری امیر کرنے ہوگی پھر آپ بیسری رکھیں آدھے آپ پر لیکن یہ فرمائشن ہو رہا ہے آپ جب دکیہ بیمار پڑھی ہے وہ وہاں کا کرنے ہو اینجمن سردانیہ نوہتانی اور سینہ زلیم کی تجارہ بہے گی صدر امام والے پر جو گائیش جانا ہوا ہے وہاں پر اینجمن سردانیہ نوہب آدھے گی جب میں بزمی عدی اور یہاں سے وہ صدر امام والے کے دور ہوں اینجمن ہون کیا جو prayer کی صدر فرم جب میں کی ہوئے ہمارے چار والا세�量 کے دور ہوں ہمیںigi انگلے اس کے لئے با یہاں پر اینجمن سردانی ہے ہماری بیان jangan ہماری بیان موسیقی 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 موسیقی